انہوں نے گجران لے دا نایاب مجمع اجڑے مولد مدہ ہندن ہندن پھلان دی مانن ہر پھل دی اپنی خوشبو ہے ہر کسی دا اپنا اپنا حصہ ہے لو دو لفظیں پوری مجلس سے جو میں پہنچا سکا بابا جی میں گزارش کی تھی یہ خوشقسمت کائنات چو بندہ جس دا علی امام ہے بندے سمجھیں دن بھائی جس بندے دی پہلی رکبہ کو دولت ناکر چاکر کوٹھی کار لے ذکر علی دی چھنڈک محسوس کریں اس جملے جہ میں بات پہنچا سکیا جمشید بھائی کلب بھائی بندے سمجھیں دن او بندہ امیرے جدکول کوٹھی کار ناکر چاکر رکبہ پہلی اے زمانے دی دولت چودہ دی کچہ ریج کھلو کہ میں بات تھوڑے تک پہنچا ہونی چاہنا میرے عقیدے دے مطابق اس بندے تو وڈا اللہ دے جہانچ امیری کوئی نہیں جس دے دامنچ علی دی محبت دی دولت اے دری سمجھو ہے بابا جی میں سب کیوں بھائی او بندہ امیرے جنوال محمد دی معرفت ہے او بندہ امیرے جیسے دل لچ علی دی محبت ہے جیسے دل لچ چودن دا گھار ہے غور فرمارے ہو سائیں کوئی لمبی مجلس نہیں جتنا میں بیٹھا بانی دی حیثیت نال بیٹھا علی دا اکنوکرے نائمی سمیت مار جیڑا بولن عزت سمجھے بابا جی بھی گزارش کیتی ہے میری بھی اپیلیں مجلس سے چودہ موجود ہونے چودہ حاضر ناظرین جی جی بے شک مالکہ نہیں موجود گئی ہے مالکہ نے ذکر واسطے بولو ذاکر دی نسبت ذکر نال ذاکر ہے ذکر دی وجہ تو ذکر ہے تو ذاکر ہے بھائی مجھے دیکھیں گے آپ محفظائل امیر ممکنات دے حوال نال ایک سطر آئے ہوئے عزدارن و عید حدیعہ کرنا پھر قصیدہ پڑا نہ کیے بولو بھائی مین سمجھتے مار بزرگ چہرے بلے آئے بھائی یہ سوکھی بات جمشید بھائی گرفتار کر کے دخالت لے در بارچ ہتھانچ ہتھ کریاں پیرنچ بیڑیاں جم میں غفیر یعنی لوگ اندر رش توجہ بھائی گرفتار کر کے میس ہم نو لے آئے او بولے جڑا ٹکر عمران دے چند دکھاندے ہو سا کیا میس ہم گرفتار تنو کر کے لے آئے ہیں ان رہت تنو تامل دیے علی علی کرنا چھوڑ دے تیری چپ دی قسمیں میس ہم اس دی اکھ جک پا کیا دے بکواس بند کر قرآن پڑنا چھوڑ دے ماں چھا باش اے ہاتھ نجف دے والی دی زرین المسوے قرآن پڑو حیدری قرآن پڑنا چھوڑ دے ماں اچھے گل جواب دیو بھائی میس ہم دی زبان ای نکٹ سولی تے نہ لٹکا دیتا کیوں محبتِ علی اچھا اے تھے بولی یہ تھے بڑا کجھ لبت ہے جس دا خیال مجلس سے چھے میس ہم دی زبان کٹ دیتی سولی تے لٹکا زبان جوانوں کیوں کٹی محبتِ علی اچھا اس آکے علی علی کرنا چھوڑ دے نہیں تے زبان کٹ دیتا انہاں زبان بھی کٹ دیتی سولی تے بھی لٹکا دی جیڑے عدب تی ساکری دے کائلو بندے لطف لوے اثر ترابی شائر دا نہ آئے لاہور موچی دروازے دے دنیا تو چلے گئے مالک اس دی کبر تیرا متبرکتا نازل فرما ہوئے شائر دے چونکہ اپنا مزاج ہوندے اس منظر بڑا خوبصورت بیان کیتا ہے یعنی زبان کٹ دیتی آج بندہ ترکہ ترکہ گرم گرم روٹی دا لکمت روڑ کے بابا جی موچ رکھ لوے نا تے زبان سڑ جائے تے بڑھ جائے چھالا تے صحیح بولن نہیں ہوتا صحیح لفظ موچ نہ نکل دے منظر دے میں بھائی میس ہم سولی تے زبان کٹی ہوئی سولی تے بھی میس ہم علی دنان دی تصبیح پہ پڑھ دیں علی حق بولو سبہان اللہ سارے بندے تلاوت کرو حیدری توجہ ہے نیسائی بان معرفت بیٹھے ہو میس ہم سولی تے بھی علی دنان دی تصبیح پہ پڑھ دیں ہوئی تا سمجھے بھائی اس بات ہوں زبان کٹی گئی سولی تے علی حق علی حق دی تصبیح پہ پڑھ دیں میس ہم آکھے سولی تے علی زبان کٹی گئی کٹی ہوئی زبان دی وجہ تو وہ صحیح لفظ موچ و نکلے نہ میس ہم آکھے علی موچ و نکلے کی نکلے میس ہم آکھے علی علی تے نکلے نہ زبان کٹی گئی ایسے لفظ اچھ میری مجلس سے جو میں پہنچا سکے ہیں میس ہم آکھے علی موچ و نکلے ای پھر اثر ترابی تیری قبر نو بھی میرا سلام ہے وہ اثر ترابی یاد ہے بازار میں رک رک کے ولی کہتا تھا مجمع ای کہتا تھا میسم تو علی کہتا تھا مجمع بھئی کیا بات ہے بھئی کیا کہنے قرآن پڑھو ہے دری نسل نہیں خیر ہو مجمع اے مجلس سے ای کہتا تھا میسم تو علی کہتا تھا اوزہ کہ میسم زد چھوڑ دے اس ریت نہیں دے نی تری زبان کٹ دے نی سولی تے لٹکا دے نی ہتھاں تیرے ہتھ کڑیاں نے پیرنچ بیڑیاں میسم صرف تو پیرن تھا ہی تو زخمی تو میسم اس ریت نہیں کر دے میسم علی علی کرنا چھوڑ دے میں جتا تھے بھی یہ قصیدہ پڑھے ہیں جی میں ہتھ جوڑ کے اپیل کیتی ہے سامہین اگے بھئی اس قصیدے نے سوڑا نواز تے ڈبل توجہ دی ضرورت دے جی ڈبل توجہ کرو تو میں قصیدہ پڑھا لو جی ہوسا کہ میسم علی علی کرنا چھوڑ دے ہتھا چھت کڑیاں پیرنچ بیڑیاں کیسے نو سولی تلت کا دے میسم بھرے دربار جنا لوگ ان دی اکھ چک پاک جیڑی گل کی دیزائیں کسیدہ پڑھئیے میسم دے یہ زنجیر زیور ہے کہتی نہیں ہوں خوشی سے میں سولی پچڑنے لگا ہوں شاہ باش نوجواناں شاہ باش ہاتھ بلو اند کر کے بولو اے لری آباد رہو آباد رہو ایسی انگل نہ سنو تو تھوڑی جتی نبی سلام کریے لفظ نو دینے جگہ دیوے میسم آباد ہے یہ زنجیر زیور ہے کہتی نہیں ہوں خوشی سے میں سولی پچڑنے لگا ہوں یہ زنجیر زیور ہے کہتی نہیں ہوں خوشی سے میں سولی پچڑنے لگا ہوں یہ زنجیر زیور ہے کہتی نہیں ہوں کشی سے میں سولے پچڑنے لگا ہوں یہ زنجیر زیور حکیدی نہیں ہوں کشی سے میں سولے پچڑنے لگا ہوں فرد شانی دی قیمت دیو قرآن دی کا سمیں میرے آور نا مقصد پورا میں راضی یہ بات سننا مرنے لگا ہوں میری زندگی کو نچینے گا مجھ سے علی کی ولایت مرنے لگا ہوں آب آدھ رہو بس دے رہو چیرے تیرہو نکاوے مل کے تائید کرو حیدری خوشی سے میں سولی پچڑنے لگا ہوں علی کی ولایت پہ مرنے لگا ہوں علی کی ولایت پہ می سب دی ساری زندگی دا خلاصہ وہ تیرے اندر موجود ہے میں صدقے ہوں اللہ اجتاعتہ فرماوے مالکرش اندرنگلاوے سفر بے خطر ہوئے او بولے جڑا بولن عزت سمجھے جیڑے میار دی ذاکری دے کائلو میں اس دی ایک سطر تیری جھولی تک پہنچا ہوں عدب نواز سخن فہم مجمع میرے سامنے می سم دی زندگی دا خلاصہ تیرے سامنے می سم کی میں ولایت امیر المومنین دا پرچار کی دا تشریح نہیں کر دا تیرے چیرے تیرہ انکاوے تیرہ تائید ہو جاوے پیادا وہ پودے کو پانی جو دیکھا تو کہتا لہو کی سبیلے پھلاؤں گا تجھ کو ہاں جوانی کی سرحد کے پہلے قدم پر ارو سے حقیقت بناؤں گا تجھ کو جوابا وہ کہتا میری خوش نصیبی کرز کے موعدت پر پل میں لگا ہو زندگی یہ چینج میں سمیتے مار سنے آو بھی تینو غازی دیکھا سمیں نہ بولی لفظ منفرد اومن لفظ اچھو تے اومن تے پھر جو میں حق کے بولن داؤں جو بولنا تاکہ نہ بچیاں نو عادت پوے ایسے فضائل ایسی انگلہ سنن دی جب آپ یار جڑے نہیں بولے پودے نو پانی دیکھا دائی نا میسم جلدی جوان ہو میرے عشق دی منزل میرے مولا دا فرمان پورا ہوئے اوزاکہ میسم زید چھوڑ دے ذرو دینار بھی دین دے روپیہ پیسہ بھی دین دے انعام بھی دین دے علی علی کرنا چھوڑ دے ایس لفظ دی قیمت دیا جے علی علی کرنا چھوڑ دے نیتیوں ساکھے تینوں موت آجا سی موت آجا سی موت آجا سی میں چودہ نہیں موجود گی دی سمجھے لے بار بارے ساکھے موت آجا سی علی دا نوکر آئی چیرے تے جلال آیا علی دے نوکر دے چیرے دے تیور بدلے او بولے جڑا ٹکر امران دے چندہ کھان دے انا دی اکھ جاک پا کے میسم آوازے کے للکار کے پیادے موت دیاں دھمکیاں میں نہ دے میرے نام سے موت کو خوب آئے شہادت کی آیت کی تقرار ہوں میں شاباش اے ہاتھ نجف دے والی جیزرین المسوین بولو حیدری اے ڈا مجمع کوئی بندہ تا بڑے نہ ستراندہ خریدار میں تھوڑی عزت نوکرور سلام پیش کر ہمیسم پیاد ہے میرے نام سے موت کو خوب آئے شہادت کی آیت کی تقرار ہوں میں میں میرے نام سے موت کو خوب آئے شہادت کی آیت کی تقرار ہوں میں میں عمران زادوں کا نوکر ہوں لیکن سردار دیکھو تو سردار ہوں میں ذرا حسن یوسف کو لاؤ مقابل کہ اپنے لہو سے سمرنے لگا جیندے رہا ہو آباد رہا ہو ذرا حسن یوسف کو لاؤ مقابل کہ اپنے لہو سے یار انصاف نل میں کوئی بندہ بول کے جواب دے ہوئے علی سوکھا پچھدہ ہے بولے نہیں تجھے نہیں نہیں سوکھا نہیں پچھدہ علی پچامن واسطے قربانیاں دے ہوئنیاں پونیاں مجمع بن کے نہیں ہے گلھن قوم بن کے سنیں کھامی مرضی دا پیمی مرضی دا اٹھی مرضی دا سنیں مرضی دا بولی مرضی دا بہت چھوٹا جیز آکے نا بادشاہ حسین دے پتران دا اے ہاتھ جوڑ کے میری اپیل ہے لیکن کدھی بھی کسے دی گل چاکے علی نو سوچن دی جررت نہ کریں ہاں نسل دا نقصان ہی جی علی نو سوچیں پتہ لگ سی کبر اچ بھئی اللہ دا لا قانون ہے نا جیڑا چلا گیا اس نے پچھے اسی جا اس واپس نہیں آکے در سن پیو تکیس پاوک دی ہے بولو دے زیاد بھئی کیا بات ہے ایک لفظ میں آکھاں علی سوکھا نہیں پچھنا قربانیاں دیونیاں پانی بدن ضعیف ہو بورا ہو نا تمہاں ہو مگر علی کا عشق ہمیشہ جوان ہوتا ہے زبان کٹا کے یہ میسم نے کر دیا ثابت علی کا ذکر لہو سے بیان ہوتا ہے بھئی کیا بات ہے بھئی کیا کہنے بڑی دا دے بڑی دا دے قرآن دے کیسے میں بڑی دا دے میں خوشاں میں سرخر ہوں ہوں میں آنج کر کے نہیں ٹوڑا میں آنج کر کے ٹوڑا کوئی بولے کنا بولے کوئی سنے کنا سنے مالک ویدے پہنے ایسا شیعہ بڑھنا جیسا شیعہ علی دا میسم آئی خنجر کی کمر توڑ دی میسم کی زبانیں سولی پہ بھی حیدر کا ترانہ نہیں چھوڑا بھئی کیا بات ہے بھئی کیا کہنے ساتھ دیویں ولایتِ امیرِ ممکناتِ قائم رمی اے زندگیہ تے اے کمائیہ بولے نہیں تجھ بھئی ذہن ملند کرنا کہ اپنے لہوں سے سمرنے لگا ہوں پھر میں تشریح نہیں کرنا میں شیعہ تے نو آئی دی میلس دینی سبت نالا حدیعہ دے کے جا رہے ہیں میرے پاس ہی کہہ جے سمجھا ہوئے تے بولیں میسم ولایتِ امیرِ ممکنات دا پرچار کیتا سا ہی میں شیعہ پڑھنا چانا مولدِ مدعوی دعا کرسن پیادا یہ کوفہ کے لوگوں میں خل پڑ گیا تھا یہ موجز بیانی میں سب سے جدا ہے یہ کوفہ کے لوگوں میں خل پڑ گیا تھا یہ موجز بیانی میں سب سے جدا ہے آنسو پہ کٹ گئی ہے مگر بھولتا ہے جو سولی کے منبر پہ زاکر کھڑا ہے وہ کہتا ہے شجروں کی پہچان کر لو فضائل علی کے میں پڑھنے لگا فضائل علی کے ایک سطر میں اور پڑھنے ہی سائیں ایک شیعہ اس نے بعد ذکر مسائے ایک سلوات ہے نہیں پڑھو جی میں سائیں لائے کے سلوات ہے دیکھ کر تیرا حسن وہ پہ امہ رہ جائے گا پندرہ ماہِ رمضان پندرہ ماہِ رمضان ترے ہجری سانوار دا دے ہارا بھائی قرآن دی آیت دا ترجمہ گڑا میں کرنا دے سمجھو ہے مالک اللہ آپ نے محبوب کملی والے محمد و مخاطبوں کے پیاد ہے دیکھ کر تیرا حسن وہ پہ امہ رہ جائے گا دیکھ کر تیرا حسن وہ پہ امہ رہ جائے گا دیکھ کر تیرا حسن وہ پہ امہ رہ جائے گا دیکھ کر تیرا حسن وہ پہ امہ رہ جائے گا جو تجھے اب تل کہے وہ بے نشہ رہ جائے گا مرزی نال پہ سن دے ہو یار جو تجھے اب تل کہے وہ بے نشہ رہ جائے گا پندرہ ماہ رملان مالک اللہ آپ نے محبوب دو مخاطبوں کے پیاد کملی والا میرا کم کر اپنے گھر میں یوں اٹھاو آج اپنے آپ کو اپنے گھر میں یوں اٹھاو اپنے آپ کو جیسے کعبہ میں اٹھایا تھا حسن کے باپ کو اپنے گھر میں یوں اٹھاو آج اپنے آپ کو اپنے گھر میں یوں اٹھاو آج اپنے آپ کو جیسے کعبہ میں اٹھایا تھا حسن کے باپ کو جب تلک پندرہ رہے گی یہ سما رہ جائے گا اللہ 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 آب آگ رہو بس دے رہو بہت چھوٹا لاکرہ لیکن بہت بڑا شیر پڑا لگا مجھے دیکھیں گے جی آپ پھر ولاحت نہیں لیکن لفظ پہ غور رکھنی ہیں جو تجھے اب تر کہے وہ بے نشان رہ جائے گا جب تلک پندرہ رہے گی یہ سما رہ جائے گا یہ سما رہ جائے گا رہ جائے گا تے غور رکھیں تے ان سمجھی میں مجلس پڑھ لئی بے نشان رہ جائے گا یہ سما رہ جائے گا اللہ اس را فیل فرشتے دی ڈیوٹی لائی ہوئی الیاز کالونی آلے ہو جب تک تیری زندگی ہے میں حقیر دی طرفوں شیر تے نو زندگی دا توف ہے مزرگ بیٹھے نوجوان لا بھی علی ذاکری نہ کیتی محمد دی دھی من توفیق دے ہوئے بولنی تے ذکر محمد و اہل بیت محمد وافتے وگر نہ میری حاضری ہو گئی سائن ہو گئے مالک بیٹھے انہاں ویکھ لیا انہاں سن لیا راضی روی ہے جتے جتے تجھا میں تیرے روچ و دعا نکلے تے پھر ممبر تے آمن دا لطفے جو تجھے اب تر کہے وہ بے نشان رہ جائے گا رہ جائے گا اللہ اس را فیل فرشتے دی ڈیوٹی لائی ہوئی کس گلتے بھلا بجھے سلے میں اشارہ کرا اوہ سلے سور پھونک دے میں علی اکبر جی زوار و پاکان دے مالک تھوڑی محنت قبول فرماوے روحانیتے تے رونک لگی پہی ہے ماہ حسین دی تھوڑی رزق کے چلافہ فرماوے توجہ بھائی اکبر تلا ہے کہ اوہ گیٹ علی ماتنی ازدار تک رہت نہیں انصاف نال میری سطر سننا جو تجھے اب تر کہے وہ بے نشان رہ جائے گا تے گاہ رکھنی اللہ فرمایے اس رفیل فرشتے نو بجھے اس لئے میں اشارہ کرا اس لئے سور پھونک دے میں ستے بھی بچھے ہی بولنا لے بھی بچھے ہی تے چپ رہنا لے بھی بچھے ہی کہ فیدہ نقصان تے اس داگے نا اس لئے ہر شہ ختم اور شیر توفہ سمرکے وصول کریں میں پیادر سور پھونکا جائے گا ہر شہ پناہ ہو جائے گی سور پھونکا جائے گا غازی دا باستہ ایک سار چاچھا جائے گی کافلے مٹ جائیں گے جب قیامت آئے گی کربلا کو جانے والا کاروہ رہ جائے گا Nickel کاروہ رہی کاروہ رہی کار کارل کاروہ رہا کاروہ cualesتا کاروہ تیری نصر جیوے پھر پڑھئیے میں پھر پڑھ دینا میری نوکری ہے پتہ نہیں ہو کس کے اس روپ چپھردہ ہے میری مجالز ہے پتہ نہیں میں نہ پڑھ دا لیکن اس دے حکم دی تعمیل میں واجب سمجھ کے پڑھ دا میرے پاس نے کہا پیادا سور پھون کا جائے گا ہے شہ پناہ ہو جائے گی سور پھون کا جائے گا ہے شہ پناہ ہو جائے گی کافل مٹ جائے گے جب قیامت آئے دی کربلا کو جانے والا کاروار رہ جائے گا بڑا مارے مسلمانہ محمدی اندھیانوں سال دی مینہ تو نہیں بانی دی لوگ عید دیاں خوشیاں کر دے رہے علی دیاں دیاں مٹی تباہ کے رون دیاں نہیں جہائے کیتی ہے تو پھر دعا کیتی کارشالہ کسے شریف دی دھی نہ خالی نہ ہوئے یہ دمج میں تھوڑے بنے آہائے کیتی ہے دعا کیتی کار جے تقدیر دا پر لگے کسے شریف دی دھی اجڑ جاوے دعا کیتی کار پھر شالہ اجڑ کے پیکے شہر نہ آوے تاریخ اللہ لکھا بھی دو شہر ایسے گزریں جنہ شہریں چلی دیاں دھییاں موت بندیاں جزائے نہیں کیتی ہے جانندہ کڑا کڑا شہریں ایک کوفہ دو جا شام یہ شہریں جنہ شہریں چلی دیاں دھییاں موت بندیاں جوار علی اکبر دھوڑے خاندان دی خیر ہوئے ایک ایدہ اکھا شہریں جس شہریں چلی دی نو رباب موت بندیاں بلاؤں 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 چاہریں یہاں دکھا چاہریں میں بس بھلا کروں میں صد کیوں سونا استقبال کی تنے نتکن علی قوم شیعہ چودہ سو سال توجہ رون دے تھے آئے تو پر صد میں پرچامیں دوں کیا تھا ہی ایک لفظ سنو میں دو وین کرام سارے جانندے ہونا علی اکبر علی صغر دنان کے حلب اچھے نو جملہ میرا نہیں جملہ مقدوم جعفر الزمان مجالس المنتظرین اچھ لکھا ہے حلب شہر دی سبزی منڈی دا وسی میدان ستارہ اٹھارہ سال دی نو کری چھو میں کوشش کیتی ہے بھی سخت نہ پڑا اوریان نہ پڑا در لگ دے جتنے پندال سید بیٹھے ہو میں تھوڑی نو قرآنی نپترہ دل لکھے میں ماف ضرور کر دے ہوئے جس بندے ہائے نہیں کیتی میں حلب شہر دی سبزی منڈی دا نا چاہے جعفر الزمان انج لکھا ہے اپنی کتاب ہے انا حلب شہر دی سبزی منڈی خالی کرائی علی دیاں 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 تماشے واسطے بڑا امیر بند ہے جس آئے نہیں کیتی بھئی بی بی رباب سنداز انہا آل چار سال دی دین اچھایا ذاکر دا کم ہند ہے کیفیت بیان کرنا نقشہ بیان کرنا ذاکھ اپنی دین زہنے تری ہائے ضرور دکھلا ہوئے زخمی پیشانی تو ریت رات صاف کر کے نا تیتھڑا سا بھرکی پہیا دیئے سکینہ او میری رولی ہوئی دی او میری فوجان دی دری ہوئی دی او میری اللہ راسم دی شمر دیاں جھنکان دی دری ہوئی جی اممہ میرا بیٹا میں تیر کلو ایک دعا منگا منی چاہتے قدیمی عزدار آئے کرے باقی اپنی مرضی کرے گل چوبائیں چھڑا کیا دی اممہ تے توں دعا منگنا توں زہرہ دی نویں مرحبا مرحبا قرآن گے یار مجلس دا اممہ او اللہ بادشاہ کو تیری رات کرے سی کیفیت دنا مسائبے دھی دپیو آئے ضرور کرے گل چوبائیں پاکے پہ یادی ہے میری دھی تیرے کلو دعا منگا مندی خاص وجہ ہے ادھی اممہ کیڑی وجہ پورے پن ڈال دی ہائے دی آواز آوے تھڑا سا بھرکی ادھی یہ توں نہیں جان دی او اللہ بادشاہ یتیم مندی دعا جلدی سنندہ ہے عجرک من اللہ عجرک من السیدہ انشاءاللہ کسی اپنے غم میں تری آئے نہ نکلے بھائی میں صدق ہوں زیادہ تو زیادہ ڈھائی یترہ منٹ مرحبا 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 زمین فاتونجے میرا باپ دفن ہو جاما مٹی تے مت تھا مارکے اس غردی بین پہ یادی اے اممہ میدان کربلا چھو میرے اکبر نمبر چھی لگی تاہی موت نہیں منگی میں نے اسغر نو تیر لگا تاہی موت نہیں منگی اممہ میرے پیو مظلوم نو ضربا نال کس داویت دھی رہی ہے اممہ تاہی موت نہیں منگی اممہ یارہ محرم تاہی حتہ جرسی ہے پاہ اممہ تو شاہ مالے پاسٹور پہ تاہی موت نہیں منگی مات مینال گل لے اممہ اس مقام تے کیڑی یوکھی بن گئی جو موت کھڑی منگ دیں دین اگل نا لاکیا دیئے سکینہ موت نہ منگا تے کیا کرا آو ویکھنا سامنے میرا پیک کا دروازہ ہی آگئی ہے شرم نہ کریں شرم نہ کریں پتہ ہے کوئی زندگی دا کیڑے موڑتے مک جاوے کیڑی رات کبر چاہ جاوے میں ہمرا الکیس دی دھییاں حسین دا حرم علی و بطول دی نو آن آو سامنے میرا پیک کا گھر میرا پڑھ دینا سوکھا تیرا سن لینا سوکھا مان دی جھولی چلت تھی وین کر کے آدھی ہے امم میرا نان کا گھر ہاں سکینہ امم میری نان کی حویلی ہو سکت ہے اس تو کہ نہ میں پڑھا نہ تو برداشت کریں آدھی ہے ہاں سکینہ انج رسیاں لے حد تک گھر کے آدھی امم پھر اس کمینے نو آکھ نہ میری رسیاں کھولے شرم نہ کریں تھکینا بھئی تھکینا اللہ واسطے امم میں نانی نو ملا ونالدہ سوانانی دا ماد کس گئی ختم بی بی آدھی جو میں تو قیدنوں میں میں قید میں بڑے ترکھا ہو گیا تو جان تیرا ویر سجاد جا گیا اتھی آئیے جتے غیرت مریض رت کھڑا رہوں گیا زنجیر جم کے پہ یادیے سجاد سارے سفرچ میں تیرے کلو کچھ نہیں منگیا تیرے پیرنچو کنڈے چھک دی رہی ہیں تیرے زنجیر چھڑے کر دی رہی ہیں جیڑا آئے مکانی بڑھ کے اس بندے نو گرمی سردی نڑکیڑی گلے ہاتھ ماتمی دا سینے تیاوے ان جا رسیاں لے ہاتھ اگے کر کے دیئے سجاد ویر میری ماند سے آؤ سامنے میرا نان کا گھارے سجاد اس ظالم نو آکھ میری رسیاں کھولے میں نانی نو ملنا ہوا سیدہ دلازہ انتظار کر میں اس بے حیان الگل کرا ایس جملچ مجلسے سیدہ دو بے حیان میری بہین دا نان کا گھارے میری بہین دیئے رسیاں کھول میں مر جاہاں علیہ آس کلونی علیوہ جملہ نہ پڑھا جلے آکے غربت ویک کی با کردے باپے دی جلے آکے نا میری بہین دیئے رسیاں کھول ایک کتہ حرامی بول کے ادھا قیدی کون زمانت دے سی جو بچی ویسی تے واپس سے کافلے چاہ سی ہاتھ مات میدہ سینے تی آوے غریب دی راتو ٹپا مار کے جوان ہوئے پئی باگ کر دے غریب باپے سجے رٹھا ودخبے رٹھا او گجنہ آلہ دے غیرت منہ ہو جس لے کوئی وص نہیں نلگا اس لے کانڈ تو چولا چاہ کے سجادہ دے ظالمہ میری کانڈ زامنے مرحبا مرحبا اللہ راضی ہوں نے میں سب کیوں ہوں میری کانڈ زامنے بچی کدہ ہی نہیں ویسی حصہ مل گیا خیرات مل گئی اللہ میرے ویر دے رزق اضافہ فرماوے ختم مل گئی اجازت تو رپئی ماسومہ اگے ملکہ وفا پچھے حسین دی چاہوں سالہ دی نہیں میں جھوٹ بولا غازیت سے سزا دے مسائب خان زاکر میری مجلس اٹھ موجود ہے جس لے امرہ القیس دی گلی شروع ہوئی ہے نا منظر دیوائے بھائی فضہ دے قدم رک گئے دامن نے چکی دے کہ عدی دادی بی بی عدی جی مرون جی دادی عدی دادی ٹردی نہیں رونے ہی اپنی اقبت علی زینب تے کوئی احسان نہیں عدی دادی ٹردی نہیں ملک جمجلس آئین جی میرے حصے دیں اس لفظ تیرے سمجھا سگیا عدی دادی ٹردی نہیں زخمی سرچم کے سین فضہ دی سکینہ ہن توں جان تیری نان نہیں جانے مرحبا 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 تیری سمجھ تو صدقے عدی دادی مجبوری کیڑی ہے لو عصت میں سلام کرن لگا عدی مجبوری کیڑی ہے گلچ بائی پا کیا دی سکینہ توں نہیں جان دی مجبوری میری ہے جس لے تیرے باب حسین دی براہ تا یہینا امرہ القیس دی حویلی اچھ سکینہ تیری سکی دادی موجود کوئی نائی ماما والے سارے شگن میں فضہ کی تے آئے ہائے مرحبا 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 بھلا ہوئی بھلا ہوئی انشاءاللہ کسی اپنے غم میں تیری ہائے نہ نکلے دھییاں دیکھا جو نہیں سکینہ توں دا سنجیس گارچ میں حسین دی ماں بڑھ کے آئی ہیں آج اس گارچ بغیر چادر دے کی میں بن جانے تو جان تیری نان نہیں جانے وہ گئی پڑھا ہائی ٹوڑ دی ٹوڑ دے اتھے آئیے اس گار دی بہین ماتمیوں جتے نان کی حویلیہ سے حسرت دی انگل موچ پاکے سوچن لگ پئی تو میں نان نہیں نکیڑے لفظہ نال بھلا ہوا اس گارچ بغیر چادر دی بہین آیت قرآن دی پڑھئے اکل مار کے آدھئے وَيُتِ مُونَتْوَا مَا لَا حُبِهِ مِسْكِينَمْ وَيَتِیمَمْ وَأَسِیرَا لَا یاو قرآن میں ہاتھ رکھ دینا تیری توجہ نی ہوئی ایو آیت نہ دے دروازے تے پڑھ کے جبریل روٹیاں مانگویں دا جیڑی نانی دے دروازے تے کھاڑ کے آدھی کھڑیے سنجان تیری دی دی دیا کوشش کریں کوشش کریں کوشش کریں ایک منزل بلاند کریں دعا پیا دینا حصہ مل گیا خیرات مل گئی جڑے حلکے دے ماتمی بیٹھے ہو حلب دی نگری حلن لگ پئی اللہ دی کا سمیں بھی بیرہ باب دی ماہ پہلے پلنگ تیا ایو آٹھ ونٹی تے جھان پئیے حکل مار کے آدھی دائیو دروازے تے دے کون سوالے نے آواز اندے ونج دے کون سوالے نے جن دی آواز میری رباب نال مل دی میں پتھران دے زامن تے نہیں نا پتھران دے زامن تے نہیں نا آتھا زدار دے سینے تیاوے زمین حل دی پئیے آسمان پیا حل دے جھوٹ بولا غازی میری شفاوت نہ کرے دائی ان جائیے جو میں پہاڑ تو پانی آن دے جڑے مات میں بیٹھے ہو بچی دی حالت کےڑی ہے مات میں جوانوں کنے چو خون میں لالی باؤس مٹھی تے بے کلی کے پئی مرے دی دائی ہاتھ وداوں کے آدھی بچی کیا مانگ دیئے اسگر دی بھین مٹھی تے متھا مار کے آدھی کھانا نہ مانگ دی پانی نہ مانگ دی اللہ مدی کا سمیں دائی آدھی کیا مانگ دی اللہ جان دے حسین دیدھی مٹھی تے متھا مار کے پئی آدھی جدے سگدیئے ایک چادر مگ دی آوازان دے پد ماشان دی بیڑ ود دی ویندی وین کرکروون سوابے وین کرکروون عبادتے رون دیئے دائی واپس والے یہ ختم پڑھائی میں تیرے امتحان نہیں پیا لیندہ او وین پڑھنا جانا جائیں تے علمہ والے دی ماہ دی مہور لگی ہوئی ہے دائی چاچہ رون دیئے گھارچ واپس آئی بی بی رباب دی ماہ گلچ بائیں پائیاں حکل ماہ اور کیا دیئے گئی جو ہاں رون دی کا والے یہ تونڈا ساں بچی کا اون ایڈ ڈکھے 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 وین کیوں پائی کر دی گلچ بائیں پا کے دائیاں دی کیا دس آماں ایک چاو سالان دی چاو سالان دی چند گر دل چورت واہاں دی کدی اٹھ دی تے کدی باہاں دی روخ سارت داغ تماچے آن دے ختم ہو گئی مجلس جتنا میرے حصے دھگری آئی عبادت آئی او حصہ خیراؤت میں لگئی اوکھی دعا زین جرکھو تے میں دعا پیا دی اللہ جان دے کیام دا منظرہ گلچ بائیں پا کیا دیئے بجارتا نپا جلدی کرنا سا بچی کا اون تے کہیں دے نال اوکھی دعا زینج رکھے دائی وال کھول کے آدھی کیا دس آماں اون دے نال موسیقی 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 بھائی غلام عباس بھائی جمشید کلب عباس حق بن دا ہی لیاقت میں تھے چھوڑ دیں دا لیاو قرآن میں ہاتھ رکھ دینا لیکن میرا دل بن گی ہے جی تیرا رومن تے مکان تے دل لے پھر میں لوکا مانا او جوانو بی بی رباب دی ما انجا یہ جی میں پہاڑ تو پانیاں دے بچی نوچائے ہاں نہ لائے کیفیت بنا بوائے جڑ دھیاں دے پیو بیٹھے متہ جمکیا دیئے ہونڈا ساو کہندی دھیئے آئے آئے بچی گلج بائیں پاکیا دیئے میں حسین دی دھیاں دیئے ماندنا بچی آدی رباب اور سار جھکاویں جا تیری آئے نہ نکلے موتے ہاتھ رکیا دیئے جلدی کالا ساو تیرا وطن کھیڑا ہے میں مار جاوہ جملانا پڑا اسگر دی بھینا دیئے نانی نروہ جلے وصدی آئے میرا وطن مدینہ مٹھی تے متہ مار کے بی بی رباب دی ماں پییا دیئے کیوے منہ جڑے میلے حسین دی بارات میرے ویڑے چاہی آئی اس بارات دینا لہیک جوانا جیندہ نام عباس امات میو غازی دا نام ہے اسگر دی بھینا مٹھی تے متہ مارے گلج بھائی پا کے دینا نکیادا ساما اب بچ لہ کے زین تو سکو امت زنجیر پوا آئے میرے پیود گلت ہس ہس کے پیشمبر نہ خنجار چلا آئے اوچی میں ہور ملماریا سگر کو